ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو دیکھیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملتی ہے ہبت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج انیمیا کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ہمارا کے جو ٹاپک ہے وہ ہے انیمیا اور جنرل انٹرڈکشن کے بارے میں کازس کے بارے میں سمٹمز کے بارے میں اور سمٹمز میں بہت انٹرسٹنگلی جنرل سمٹمز کے بارے میں اور کچھ یونیک سمٹمز کے بارے میں جس کی مدد سے بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ کون سا انیمیا ہو سکتا ہے اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو آج کے لیکچر شوٹ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت ہی کانسیپچول ہوگا جس سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے تو میرے ساتھ رہیے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر اوکے ڈیر ویورز تو سب سے پہلے آتے ہیں انٹرڈکشن پر انیمیا کے اور ڈیفائن کرتے ہیں کہ انیمیا کسے کہا جاتا ہے بیسیکلی انیمیا ایک کنڈیشن ہے اور اس کنڈیشن میں جو کنسنٹریشن ہے ریڈ بلڈ سلز کی ایریتروسائٹس کی اور ہیمگلوبین کی یہ کم ہو جاتی ہے اور بیسیکلی یہ ہمگلوبین ایک ایسا پیگمنٹ ہے جو کہ موسٹی ایکسیجن کو سپلائی کرتا ہے ٹیشوز کو اور آرگنز کو تو یہ نارمل سے نیچے آ جاتے ہیں انیمیا میں اس کے علاوہ اگر ہم دوسری ڈیفینیشن کریں تو ہم انیمیا کو ایک بلڈ ڈیس آرڈر کہہ سکتے ہیں جس میں ریڈ بلڈ سلز جو ہے اس کی کونڈ نارمل سے کم ہو جاتی ہے اور یہ ریڈ بلڈ سلز جو ہیں یہ پرائیمری ٹرانسپورٹرز ہیں ایکسیجن کے جس کو سپلائی کرتے ہیں یہ باڈیز کے ٹیشوز میں اور آرگنز میں ٹھیک ہے کازز آف انیمیا پر اگر ہم آئیں تو بیسیکلی انیمیا کاز ہوتا ہے بلڈ لاؤس کی وجہ سے اگر بہت زیادہ بلڈ جو ہے وہ ضائع ہو جائے انیڈیکویٹ پروڈکشن آف ریڈ بلڈ سلز یا اگر ہمارا بون میرو جو ہے وہ اگر ریڈ بلڈ سلز نہیں بنائے گا ٹھیک ہے یا ایکسیسیف ڈسٹرکشن آف ریڈ بلڈ سلز اگر ہوگی بہت زیادہ ریڈ بلڈ سلز کی ڈسٹرکشن ہوگی ڈسٹرائے ہوں گے وہ باڈی میں تو اس وجہ سے بھی باڈی میں انیمیا جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے ریس فیکٹرز پر اگر ہم آئیں تو ریس فیکٹرز سے مطلب کیا ہے وہ عوامل جو خطرناک ہو سکتے ہیں پروڑونگ منسٹریویشن جن فیملز میں منسل سائیکل ایررگولر ہوتا ہے تو اس وجہ سے زیادہ بلڈنگ کی وجہ سے بھی جو انیمیا ہے وہ ہو جاتا ہے ان فیمل میں پور ڈائیٹ ٹھیک ہے اگر خوراک ٹھیک نہیں ہے وائٹمنز ٹھیک نہیں لے رہا پیشنٹ یا منرلز ٹھیک نہیں لے رہا پروٹینز ٹھیک نہیں لے رہا تو اس وجہ سے بھی خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی جو انیمیا ہے وہ ہو جاتا ہے پریگننسی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے جینیٹک سوسیپٹیویٹی جینیٹک سوسیپٹیویٹی کا مطلب کیا ہے کہ اگر ماں باپ میں کوئی بیماری ہے یا کوئی جین دیفیکٹیو جین ہے ٹھیک ہے تو وہ بہت آسانی سے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ جینیٹک سوسیپٹیویٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ماں باپ سے وہ بیماری جینز کی ترو بہت آسانی سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے جو انیمیا کاس کر دیتا ہے میڈیسنل سائیڈ ایفیکٹس کچھ میڈیسنز ہیں جس کے لینے کی وجہ سے آر بی سی کی ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی انیمیا ہو جاتا ہے کینسر جو ہے وہ بھی انیمیا کاس کر سکتا ہے سرٹن ڈیزیزز ہیں جو کہ کرانک بلیڈنگ کاس کرتے ہیں اور وہ اس کا باعث بنتے ہیں کہ وہ انیمیا بنا دے باڈی میں ٹھیک ہے پروڈیوس کر دے تو کرانک بلیڈنگ سے مطلب کیا ہے کہ زیادہ وقت کے لیے ایسی بیماریوں میں جسم کے اندر بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے خون نکل رہا ہوتا ہے جو کہ انیمیا کو کاس کر دیتا ہے اچھا اس کے بعد سمٹمز آف انیمیا پر اگر ہم آئے تو جنرل سمٹمز پر پہلے بات کرتے ہیں فٹیگ ہوتا ہے تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے شارٹنیس آف بریتھ گھٹن بہت زیادہ ہوتی ہے سانس میں کمی ہوتی ہے دیزینیس سر چکراتا ہے ہرڈ پالپیٹیشن جو دل کی دڑکن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائتی ہے وہ اس لیے کیونکہ سپلائے اکسیجن کی کم ہو جائتی ہے بلڈ سپلائے ہرڈ کو کم ہو جائتی ہے اور ہرڈ جو ہے وہ ورکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے پالپیٹیشن ہو جائتی ہے دیفکلٹی ان کانسنٹریٹنگ ٹھیک ہے کانسنٹریشن میں بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک طرح سے کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا چیسٹ پین جسے انجائنا پیکٹورس بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم کچھ یونیک سمٹمز پر آئیں تو ایچ انیمیا ویل آلسو ایگزیبیٹ اس سیٹ آف یونیک سمٹمز فور اگزیمپل ہم بات کرتے ہیں آئرین ڈیفشنسی انیمیا کی تو آفن بھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ میں ایک عجیب سی تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کاغذ کھانا شروع کر دے آئیس برف کھانا شروع کر دے یا ڈرٹ جو خاک ہے جو مٹی ہے وہ کھانا شروع کر دے ٹھیک ہے تو اس کو اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ موسلی آئرین ڈیفشنسی انیمیا میں ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئلو نکیا ہوتا ہے جو نیلز ہوتے ہیں وہ سپون شیپ نیلز ہو جاتے ہیں آئرین ڈیفشنسی انیمیا میں سورنس آف دی ماؤت ویٹ کریکس ایڈ دی کارنرز اور مو کے کارنرز میں کریکس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سخت درد جو ہے وہ ہوتا ہے آئرین ڈیفشنسی انیمیا میں اس کے علاوہ وہ لوگ جن میں وائٹومنی بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان لوگوں میں موسٹلی پیریفرل نیوروپیتی ہوتی ہے نرف ڈیمیج پیریفرل نیوروپیتی ان نرف کا ڈیمیج ہے جو موسٹلی برین، سپائنل کارڈ اور پورے باڈی کو سگنلز لے کر آ رہے ہوتے ہیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان نرف کا ڈیمیج ہو جاتا ہے اس انیمیا میں ٹھیک ہے کلمزینس کلمزینس کا مطلب کیا ہے کہ جو کواڈینیشن ہے جو بات کرنے کا طریقہ ہے جو چلنے پھرنے کا جو طریقہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں کواڈینیشن نہیں ہوتا ان پیشنٹس میں ٹھیک ہے تو اسی کلمزینس کا آ جاتا ہے کہ جب چلنے پھرنے میں کوئی چیز اٹھانے میں بات کرنے میں کواڈینیشن نہ ہو بیلنس نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ موصلی ہوتا ہے ڈیمنشیا ڈیمنشیا کہا جاتا ہے ہے کافی چیزیں اسے یاد نہیں رہتی ٹھیک ہے تو ڈیمنشیہ بھی ہوتا ہے اس میں اور ہیلوسینیشن ہیلوسینیشن ایک ایسی کیفیت ہے جس میں پیشنٹ جو ہے اس میں وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز اسے ٹچ کر رہی ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جس سے آوازیں نکل رہی ہیں اس کے پاس سے ٹھیک ہے لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو آوازیں بھی اسے سنائی دے رہی ہوتی ہیں اسے چیزیں بھی فیل ہو رہی ہوتی ہیں جسے ہیلوسینیشن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ انیمیا اسوسییٹیڈ ویڈ اب نارمل ریڈ بلڈ سیلز پروڈکشن سچ ہے سکل سل انیمیا ٹھیک ہے تو سکل سل انیمیا میں کس طرح کے سمٹمز ہوں گے ٹھیک ہے یہ وہ انیمیا ہے جس میں اب نارمل ریڈ بلڈ سیلز بہت زیادہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان میں ڈیلیڈ گروت ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ ان چیلڈرن خاص کر ٹھیک ہے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کی گروت اور ڈیویلپمنٹ بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہے بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے اپیسوڈز آف سیویر جوائنٹ پین ان کے جوائنٹ میں بہت سخت درد ہوتا ہے ابڈومینل پین بھی ہوتا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹائپس آف انیمیا دیٹ آر کاز بائی دی اکسیسیف دسٹرکشن آف ریڈ بلڈ سیلز جن میں بہت زیادہ دسٹرکشن ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیلز کی تو اس میں موسٹی کیا سیمٹمز ہوں گے جائنڈس ہوگا ٹھیک ہے جو سکلیرا ہے جو سکن ہے وہ یلو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بلروبین کا لیول بہت بڑھ جاتے کیونکہ ربی سی کی دسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے براؤن آر ریڈ یورین ٹھیک ہے کیونکہ ریڈ بلڈ سیلز کی دسٹرکشن ہوتی ہے تو ہیموگلوبین یورین میں آ رہا ہوتا ہے جس کے وجہ سے یورین کے کلر براؤن یا ریڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فیلر ٹو تھرائیوین انفینسی بچپن سے ہی جو یہ بچے ہوتے ہیں جن میں یہ انیمیا ہوتا ہے جس میں ربی سی کی بہت زیادہ دسٹرکشن ہوتی ہے تو ان کی گروتھ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی لے گلسر اور پاؤں میں زخم بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ڈائیگنوزس پر ہم بات کریں انیمیاس کی تو اس میں کمپلیٹ میڈیکل ہسٹری لینی ہوتی ہے فیزیکل اگزامینیشن کرنا ہوتا ہے اور کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں جو کہ بہت زیادہ ازنشل ہیں ضروری ہیں ٹھیک ہے تو وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے سی بی سی یا ایسے فل بلڈ کاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے جس سے ریڈ بلڈ سیلز کا یا جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں ریڈ بلڈ سیلز کے ان کے نمبرز کا سائز کا والیوم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور ہیموگلوبن کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہیں یہ کم تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ سے پتہ لگایا جا سکتا ہے اور ایک مرتبہ اگر ڈائیگنوزز ہو جائے انیمیا کی اور کنفرم ہو جائے انیمیا کے کون سا انیمیا ہے تو پھر ایڈیشنل ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ جو سپیسیفک کاز ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے ٹھیک ہے اگر انیشل سٹیڈیز میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو سب سے اچھا ٹیسٹ پھر کیا رہتا ہے فیریٹین اور جو ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کپیسٹی ہے وہ ٹیسٹ بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور فیریٹین کا آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اس سے سٹور آئرن کا پتہ چلتا ہے ٹی آئی بی سی ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کپیسٹی کا جو ٹیسٹ ہے تو اس سے ٹرانسفیرین کا پتہ چلتا ہے کہ جو آئرن ہم خوراک میں لے رہے ہیں تو وہ ٹھیک طرح سے ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا باڈی میں ٹھیک ہے تو ان دو ٹیسٹ سے ہمیں بہت آسانی سے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا جو ڈائیگنوزز ہے وہ اور بھی کلیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اگر وائٹمن کی ڈیفیشنسی ہے بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی ہے یا فولیٹ کی ڈیفیشنسی ہے ٹھیک ہے تو موسٹی ایسے لوگوں میں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو خوراک کی تھروں ٹھیک ہے سپلیمنٹس کی تھروں ایسی چیزیں دی جاتی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ پوری کی جائیں اور اس کی تھروں جو وائٹمن بی ٹویلف بھی افولیٹ ڈیفیشنسی ہے اسے باڈی میں پورا کیا جا سکے ٹھیک ہے اچھا سپیسیفک بلڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ یوز کیا جا سکتے ہیں تاکہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں جو سپیسیفک کاز ہیں انیمیا کے سچ از آٹوی ایمیون ڈیسارڈر کے بارے میں ہم سپیسیفک ٹیسٹ سے پتہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ریڈ بلڈ سیلز کے اگنسٹ آ جاتے ہیں اکثر آٹوی ایمیون جو سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم بہت آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں اور اس سے پھر جو ایگزیکٹ کاز ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر کوئی آٹوی ایمیون ڈیسارڈر ہے تو پھر سپیسیفک ٹریٹمنٹ اس کے لیے کی جاتی ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہیمولیٹک انیمیا ہے ٹھیک ہے اگر ہیمولیٹک انیمیا کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو وہ یورین میں پتہ لگ سکتا ہے ڈیگریڈیشن پروڈکٹ کیا ہو سکتا ہے بلورڈین ہو سکتا ہے بلروبین ہو سکتا ہے یورو بائلن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بائل سالٹ بائل پیگمنٹ ہو سکتے ہیں تو ان کا پتہ اگر ہم یورین میں لگائیں گے تو اس سے ہمیں ایمولیٹک انیمیا کا پتہ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور کچھ کیسز میں بون میرو بائیوپسی جو ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے تاکہ جو پکچر ہے وہ اور بھی کلیر ہو جائے کہ آخر جو اگزیکٹ کاز ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے سو اس کے بعد ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آف انیمیا تو ٹریٹمنٹ آف انیمیا کا جو ہے وہ یہ ہے کہ موسلی یہ کاز سپیسیفک ہوتا ہے ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے جب کاز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو پھر سپیسیفک ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر انیمیا کاز ہوا ہے نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی کے وجہ سے آئیرن کی ڈیفیشنسی ہے وائٹمن بی ٹولف کی ڈیفیشنسی ہے فولیٹ کی ڈیفیشنسی ہے تو ایسے پیشنس میں پھر سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کافی زیادہ وقت کے لیے تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے انجیکشن کی صورت میں دی جاتی ہیں یا ٹیبلٹ کی فارم میں یا پھر سیرپس کی فارم میں بھی دی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو کور کیا جاتا ہے پلاسٹک انیمیا اگر ہے ایک پیشنٹ میں تو موسٹی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے بلڈ ٹرانسفیوجن سے یا بون میرو ٹرانسپلانٹس سے یا پھر ایمیونو سپریسنٹ ڈرگز دیے جاتے ہیں تاکہ اگر آٹوی ایمیون ڈیس آرڈر ہے تو اس کو سپریس کیا جائے اور انیمیا کی جو کنڈیشن ہے اسے ختم کیا جا سکے یا اس کے سمٹم کو کم کیا جا سکے اس کے علاوہ کارنٹلی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے انہیریٹڈ انیمیاز کی سچے سیلسیمیا یا سیکل سیلینیمیا ٹھیک ہے جو کہ موسٹی کاز ہوتا ہے بہت زیادہ اوور پروڈکشن ہوتی ہے نارمل ریڈ بلڈ سیلز کی تو اس میں صرف ایسی ٹریٹمنٹ سپورٹیو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے جس میں سمٹمز کو اس کی انٹینسٹی کو کم کیا جاتا ہے تو اس میں موسٹی پیشنٹ کو اکسیجن ایڈمنسٹریشن کی جا سکتی ہے اکسیجن دیا جا سکتا ہے پین ریلیف کرنے کے لئے ڈرگز دیا جا سکتے ہیں اورل یا انٹروینس فلویڈ دیا جا سکتا ہے تاکہ جو سمٹمز ہیں اس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے اور پیشنٹ کو تھوڑا سا ریلیکس کیا جا سکے اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ میں بلڈ ٹرانسفیوجن بھی شامل ہے اس میں جو انہیریٹیڈ انیمیاز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریگولر ٹرانسفیوجن جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت اکسیسیب وائرن جو ہے وہ بیلڈ ہو سکتا ہے باڈی میں جو کہ پھر ایز ای پوائزن کام کرتا ہے یا آئرن اور ڈیمج کرتا ہے باڈی کو ٹھیک ہے تو مہینے میں ایک بار یا دو بار جو بلڈ ٹرانسفیوجن ہے وہ کیا جاتا ہے اور ساتھ میں کچھ سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے جو دی جاتی ہے اس کے علاوہ بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے یہ بھی ایک دوسری پاسیبیلیٹی ہے اگر بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جائے تو ان انیمیاز کو کچھ حد تک ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر ہیمولیٹک انیمیاز کی منیجمنٹ کرنی ہو تو موسٹی ایسے میڈیکیشنز کو ایوائٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہیمولیسز ہو رہی ہے تو ایسی میڈیسنز پھر نئی لی جاتی ٹریٹنگ ریلیٹڈ انفیکشنز ٹھیک ہے وہ انفیکشنز جو ہو گئے ہیں اس دوران تو اس کو ٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ان ٹیکنگ ڈرگز دیٹ سپریس دی ایمیون سسٹم یا اگر آٹوی ایمیون ڈیسورڈر کی وجہ سے ہیمولیسز ہو رہی ہے تو ایسے ڈرگز لیے جائیں تاکہ اس ایمیون سسٹم کو جو ہے وہ سپریس کر دیں اور آٹوی انٹی باڈیز جو ہیں وہ سپریس ہو جائیں تو انیمیا بھی کور ہو جائے گا کچھ حد تک اور جو سمٹمز ہیں وہ بھی کچھ حد تک کم ہو جائیں گے تو تینک یو سو مچ ڈیر ویورز یہ تھا انیمیا اور انیمیا کے بارے میں تھوڑی باتیں تھی کازز تھی ڈیگنوزز تھی ٹریٹمنٹ تھا ٹھیک ہے سمٹمز کے بارے میں کچھ باتیں تھی امید ہے آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تینک یو سو مچ اللہ حافظ